السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھوں کروڑوں درود اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پر اور ان کی آل پر آج کی اس ویڈیو کے اندر صورت الملک کا پارٹ نمبر ٹو سٹارٹ کریں گے تجوید کے ساتھ سیکھیں گے آپ نے ساتھ ساتھ بیاو پریکٹس کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم خوالا قصبعا اچھا یہاں سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسے لفظ کی اوپر میں نے اعرو رکھا ہوا ہے اس طرح کی اگر اس طرح کا کوئی لفظ آ جائے آیت اسی لفظ سے سٹارٹ ہو رہی ہے جیسے یہاں پر اللہ الرحیم سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور اس سے پہلے علیف اور لام سے شروع کیا جائے تو لام سے پہلے جو علیف ہوگا اس کو حمزہ بنائیں گے اور زبر کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ لام زبر جب بھی لام آئے گی تو لام سے پہلے علیف کو حمزہ زبر پڑھا جائے گا تو کیسے پڑھیں گے بعض اوقات اس کنفیوجن کا شکار ہوتے ہیں کہ اللہ دی پڑھا جائے گا یا اللہ دی یعنی زید دے کے پڑھیں گے یا پیش دے کے پڑھیں گے ایسا نہیں ہے زبر دے کے پڑھیں گے لام سے پہلے جب آئے گا تو زبر ہی دیا جائے گا ٹھیک ہے اس کو اللہ یا اولہ نہیں پڑھیں گے اللہ اللہ دی آگے زال ہے زال کا مخصر کئی دفعہ بتا جکا ہوں پھر بتا جاتا ہوں کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے لگے تو زال پڑھا جاتا ہے بغیر سیٹھی کے زال زال آگے یا مددہ ہے یا ساکن سے پہلے زین ہے تو یا مددہ ہوتا ہے ایک لف کی مقدار اس کو نمبہ کریں گے اللہ خواہ حروف مستالعہ میں ایسے ہے پر پڑھا جائے گا آگے لام کے بعد قوف بھی حروف مستالعہ میں ایسے ہے پر پڑھا جائے گا لیکن ایک چیز کا آپ نے دھیان دکھنا ہے خواہ قوف کو پر پڑھتے ہوئے لام کو پر نہیں پڑھنا لام صرف اللہ کا جو لام ہوتا ہے اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو تب موٹا پڑھا جاتا ہے ورنہ اس کے علاوہ کوئی لام ایسا نہیں ہے جس کو پر پڑھا جائے ٹھیک ہے سارے بری کی ہی ہوتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے خواہ آگے ہے سبع سین پڑھتے وقت سین میں سیٹی آئے گی اگر سیٹی نہیں آئے گی تو سمجھ لیجئے کہ سین صحیح طریقے سے زیادہ نہیں ہوگا سین سا ٹھیک ہے سین کے بعد باہ ہے باہ حروف قلقلہ میں اسے ہے جب ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ساکن ہے اس میں قلقلہ آئے گا یعنی سبع نہیں پڑھیں گے اس میں قلقلہ کیسے آئے گا سب سب ٹھیک ہے سبع یعنی اگر ہونٹ باہ کو پڑھتے وقت ہونٹ بلکل بند ہو جائیں گے اور دوبارہ جو ہے نہیں یک دم کھلیں گے نہیں تو سمجھ لیجئے قلقلہ نہیں ہوا ہونٹ آپس میں ملیں فوراں واپس لونے سب سب یہ کلقلہ ہے اگر عین کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیار رکھنا ہے کہ عین پڑھتے وقت ہمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے را عین زبرہ را سب را سب را اگر ہے سماوات اقصر لوگ یہاں پہ جن لوگ کو تجوید کا نہیں پتا کافی لوگ صحیح بھی پڑھتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے وہ یا تو میم کو یہاں پہ ہا پڑھ جاتے ہیں یا پھر ایک زبر چھوڑ دیتے ہیں دوسری زبر کھڑی پڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا یہ میم ہے ہا نہیں ہے میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے واو کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے دونوں کو ایک اقلیف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے سماوات سماوات طباق یہاں پہ نون تنوین کا اخفاہ ہو رہا ہے اقلیف کی مقدار غنہ کریں گے آگے طاق حروف مستالیہ میں سے پر پڑھا جائے گا حروف مستالیہ جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں خواہ ساد ضاد غائن طا قوف قوف دو نکتوں ملا قوف اور ضا اگر آپ کے پاس قوفی بن سیل ہے تو لکھ سکتے ہیں اور یہ ان کے اوپر زبر ہو نیچے زیر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو ہر صورت میں یہ ہر حالت میں پر ہی پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کہیں بریق پڑھ جائیں گے تو غروف مستالیہ پر پڑھ جائے گا یہاں پہ طاق کی نیچے زیر ہے اس کو پر پڑھ جائے گا طی آگے اچھا یہاں پہ وقف کریں گے تو قاف کے آگے قاف کے اوپر دو زبر آیا آگے علیف ہے دو زبر کے بعد علیف آ جائے تو ایک زبر کو علیف سے چینج کر رہے تھے لیکن عام سادہ لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ علیف پڑھا جائے گا ٹھیک ہے طیبا قو قاف کیونکہ حروف مستالیہ میں سے ہے تو پر پڑھا جائے گا علیف سے پہلے اگر کوئی حروف مستالیہ آ جائے تو علیف بھی پر پڑھا جاتا ہے اچھا جی کیسے پڑھیں گے اب آپ نے میں ساتھ ساتھ جو این ایس کی پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں نیکس لائن پہ ما ترو بلکہ تھوڑا سا اس کو اوپر کی طرف سکرول کر لیتے ہیں جی ما ترو فی خلق الرحمن یہاں پر میم کی آگے حلیف ہے ایک علیف کی مدار اس کو لمبا کریں گے تا جو ہے ابریک پڑھا جائے گا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے تو تا پڑھا جائے گا تا کو تا کو پڑھنے کے لیے زبان کو اوپر اٹھانا لازمی نہیں ہے اوپر اٹھائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا تا کیوں کہ بریک ہوتا ہے تا تا اور آگے راہ ہے راہ کے اوپر کھڑا دبر آئے اس کو پر پڑھا جائے گا یا جو ہے اس کو چھوٹ دیں گے ترو ما ترو اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یا پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے جب راہ کے اوپر کھڑا دبر آئے گے راہ پڑھا جا رہا ہے یا کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے اس کو چھوٹ دیں گے ما ترو ترو اچھا یہ راہ پڑھا جا رہا ہے ساؤنڈ کی وجہ سے اگر کسی کو لام محسوس ہوتا ہے فیل ہوتا ہے کہ لام پڑھا جا رہا ہے تو وہ ساؤنڈ کی وجہ ہے میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہے اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ آپ راہ کو لام پڑھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہمیں سمائے نہیں آرہی تو لام میں نہیں پڑھتا راہ ہی پڑھا جاتا ہے آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے اچھا دی فی خل فا کے بعد یا مدہ ہے ایک علف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے خروف مدہ تین ہے علف واؤ یا علف سے پہلے زبر ہوگا تو علف مدہ ہوگا اور واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوگا یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا علف مدہ کی مثال آپ کو میں دیتا ہوں جیسے میم کے آگے علف ہے علف سے پہلے زبر آرہا ہے میم کے اوپر یہ علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار لمبا کریں گے آگے واؤ مدہ کی مثال واؤ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ ہوتا ہے جیسے یہ فطور میں ہے واؤ ساکن ہے یہ ٹھیک ہے واؤ کے اوپر جازمہ کے تو واؤ ساکن ہے واؤ ساکن سے پہلے پیش ہے یہ طاقیوں پر تو واؤ کیا ہوگا مدہ ہوگا ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے فطور ٹھیک ہے یہ وہ مدہ کی مثال ہوگی اب یا مدہ کی مثال یہ یہاں پہ ہسیر میں دیکھیں یہ جس کے اوپر میں نے ایرو رکھا ہوا ہے یہاں پر یا ساکن ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ بھی یا مدہ ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے تینوں کی میں آپ کو مثال دے چکا ہوں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر اس بارے میں کوئی چیز پوچھ نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ تو ورس اپ نمبر میں نے سکرین پہ دیا ہوا ہے آپ وہاں سے ورس اپ ایڈ کر کے اپنے موبیل میں آپ رابطہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اچھا تھی آگے چلتے ہیں خلق الرحمن یہاں پہ خواہ حروف مستالعہ میں سے پر پڑھا جائے گا خواہ حروف مستالعہ میں سے پر پڑھا جائے گا خواہ کو جب راست کنیٹ کریں گے تو علف اور لام گھر جائے گا راہ کے اوپر شد ہے پور پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اور روح آزبر روح ہا جو ہے یہ ہا بریق پڑھا جائے گا اکثر لوگ اس چیز کا خاص کی حال نہیں رکھتے وہ رحمان پڑھ جاتے ہیں ایسا نہیں کرنا اس ہا کا تعلق جو ہے اس حلق سے ہے جو حلق موں کی طرف ہے وہ بریق وہاں سے بریق حرف ادا ہوتے ہیں تو یہ ہا بریق پڑھیں گے روح روح مانی اب اس کو نے نہیں پڑھنا نون زیر نہیں ہوتا ہے زیر یعنی کسرہ کا زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں کسرہ کا مطلب ہوتا ہے جھکانا جب تک زیر کو کسی حرق کے اوپر بھی زیر آ جائے تو اس حرق کو جھکا کرنی پڑھیں گے تو صحیح درے کے ساتھ آدھا نہیں ہوگا اس کو نے نہیں پڑھنا مجھول ہو جائے گا رحمانی من تفاوت نون ساکن کا اخواہ ہے ایک علیف کی مقدار گھنہ کریں گے تا بری کے آپ کو مخراج اس کا پہلے بتا چکا ہوں تا کے بعد فا ہے فا کو پڑھتے وقت اکثر لوگ ہونٹ گول کر دیتے ہیں یہ غلطی ہے ہونٹ گول نہیں کرنے فا نہیں پڑھنا فا یہ غلط ہے فا کا مخراج ہے غور سے سن لیں آپ کے باس کاپی پینسل ہے تو لکھ بھی سکتے ہیں فا اوپر والے جو دو دانت ہیں اوپر والے دانتوں کا نچلہ جو کنارہ ہے یہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا فا فا ٹھیک ہے ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھنا تا فا بوت واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے اگر ہونٹ گول نہیں ہوں گے سمجھ لیں جیگہ بہت سویدر کے سیادہ نہیں ہوا وقف کریں گے تو تا ساکر ہو جائے گا تا فا بوت تا فا بوت اور اگر یہاں پہ وقف نہیں کریں گے ویسے توہے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں کرنا چاہتے آپ کے پاس اتنا لمبا سانسے کہتے ہیں کہ میں آیت ختم کرلوں تب بھی ٹھیک ہے تاکہ نیچے دو زیر ہیں یہاں پہ تنوین کا اخفہ ہوگا اخفہ کر کے آپ آگے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تفا بوتین فرجعل یہ اگر وقف نہیں کریں گے تو وقف کریں گے تفا بوت ٹھیک ہے آگے ہے فرجعل بسارہ فا کو جب را سے ملائیں گے تو بیچ میں جو علیف آئے گر جائے گا اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ علیف بھی پڑھا جائے گا اور را کے ساتھ جب کنیٹ کریں گے فرجعل پڑھتے ہیں یہ غلط ہے علیف گر جائے گا فار آزبر فر ڈریکٹ ملائیں گے را کے ساتھ فرجعل جعل نہیں پڑھنا جمزر جی فرجعل آئین کے نیچے زیر ہے آئین کو پٹے ہوئے حمزہ کے سنوڑا نہیں آنے چاہیے حمزہ کا آواز نہیں آنا چاہیے آگے لام ساکن ہے لام میں کل کل نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے عل بسارہ نہیں کرنا عل جب لام کے مخرج میں زبان لگے تو وہاں پہ آواز جم جائے فرجعل فرجعل بسارہ سواد روف مستالیہ میں سے ہے پر پڑھ جائے گا را کے اوپر زبر ہے را کے اوپر زبر ہو تو را پر پڑھ جائے گا بسارہ ٹھیک ہے آگے ہے حل بلکہ ہم یہ والی لیند پریکٹس کر لیتے ہیں آپ نے میرے ساتھ ساتھ بڑھنا ہے اچھا یہاں پہ میم ہے ما تروا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجعل فرجعل بسارہ حل اب آگے نیکس لیند پہ جلتے ہیں جی یہاں پہ تا ہے تا کو پڑھتے ہوئے یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ اس کو موٹا نہیں پڑھنا تا کا مخرج پہلے بتا چکا ہوں اور تا ایسے پڑھیں گے ٹھیک ہے را کے اوپر کھڑا تبا ہے پر پڑھا جائے گا را کے اوپر جو یا ہے یہ نہیں پڑھیں گے تروا من نون کے بعد فا آ رہا ہے تو یہاں پہ نون ساکن کا اخفہ ہوگا ایک علیف کی مقدار گناہ ہوگا فطور تا حرف مستالیہ میں سے ہے پر پڑھا جائے گا اس کا مخرج ہے زبان کی مخرج کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے حرف نکلتے ہیں اس کو مخرج کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تا کا مخرج ہے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے اور تا کو پڑھتے ہوئے زبان جو اوپر کی طرف اٹھے گی تو تا پڑھا جائے گا پر کوئی زبان نہیں اٹھے گی تو سمجھ لیجئے کہ صحیح طریقے سے آدھا نہیں ہوا فطور یہ وہاں مدہ ہے ایک علیف کی مقدار اس کو لمبا کریں گے یا وقف کریں گے اور اگر دو سے اڑھائی علیف کی مقدار لمبا کرنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ مدہ عارض وقف کی صورت میں فطور اچھا جی ترہ من فطور آگے چلتے ہیں سم مرجع البصر سم سا سا کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ سا جو ہے بغیر سی ٹی کے پڑھا جائے گا میم کے اوپر شد ہے سم ایک علیف کی مقدار غنہ کریں گے میم راہ زبر مار بیٹ میں علیف جو ہے وہ گھر جائے گا اور راہ جو ہے پر پڑھا جائے گا وہ راہ ساکن سے پہلے زبر ہے سم مر جع بصر عین کو پڑھتے ہوئے حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے بصر سا دورف مستالعہ میں سے ہے راہ پر پڑھا جائے گا راہ کے اوپر زبر ہے بصر راہ کے اوپر زبر ہے تو راہ پر پڑھا جائے گا کعف بری کیا کلو اکثر لوگ کعف کو یہ یا سمجھنے تھے یہ یا نہیں ہے یہ کعف ہے ٹھیک ہے کلو تائی نی تا کو پڑھتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے کہ تا کو مٹا نہیں پڑھنا تا کا مخرج آپ کو بتا چکا ہوں کہ زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر والے دانتوں کے جڑوں سے لگے ٹھیک ہے تائی نی یہاں پہ یا لین ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے تائی نی 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 نن سے نی تائی نی کرو تائی نی یا قالب نون ساکن کا اخفہ ہوگا یہاں پہ اور قاف روح مصالحہ میں سے اپور پڑھا جائے گا قاف کا مخرج آپ کو بلکہ ہاں بتا آئیتا ہوں زبان کی نوک زبان کی جڑ اوپر والے دانتوں کی جڑوں سے لگے سوری زبان کی جڑ اوپر والے تعلق کی نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے قاف یا قالب باہروف قلقلہ میں سے ہے ساکن ہے تو قلقلہ ہوگا یا قالب الائی قل اب یہاں پر لام یاد بللائی الائی قل لام ساکن ہے ٹھیک ہے قلقلہ نہیں ہونا باسارو ساتھ عروف مستالحہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا را کے اوپر پیش ہے را بھی پور پڑھا جائے گا خواہ خروف مستالحہ میں سے پور پڑھا جائے گا اور الی فیق علیف کی مقدار لنبا کریں گے خواہ سی آؤون یہاں پہ غنہ ہوگا ادغام یار ملون کا یہاں ادغام یار ملون ہو رہا ہے وَهُوَ حَسِير وَهُوَ کو لنبا نہیں کرنا وَهُوَ حَسِير حابریک ہے ٹھیک ہے اس کو بھاری سونٹ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے سین میں سی ٹی آئے گی یہاں مدہ ہے جب وقف کریں گے تو رہا ساکن ہو جائے گا دو سے اڑھائی علیف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں ایک علیف کی مقدار بھی لمبا کر سکتے ہیں اب آپ نے پھر ساتھ پڑھنا ہے یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں اب آپ لہجے میں بھی سن لیں تاکہ آپ کو لہجہ لگانا بھی صحیح طریقے سے آ جائے اچھا جی آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر کلتین یا قلب إلیکا البصر إلیکا البصر خواسئا و هو حسیر صدق اللہ عظیم امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے سمجھ لگی ہوگی اور آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو صدقہ جارہا سمجھ کر اپنے دوستوں میں فیملی ممبرز میں اپنے جتنے جتنے جاننے والے ہیں ان سب کو ویڈس اپ لنک کے سرے شیئر کریں تاکہ ان کو پتا چلیں جو لوگ غلط پڑھتے ہیں اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو ان کو بھی سواب ملے گا آپ کو بھی سواب ملے گا مجھے بھی سواب ملے گا تو یہ سارے گھر میں بیٹھ کے فری سواب حاصل کریں اور دعوں میں مجھے یاد رکھیے گا انشاءاللہ اللہ عظیر نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ